بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد تاہا بارہ ربیو الاول روز اتھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزارنے اور دلی تمنایں حسرتیں اور خواہشات پوری کرنے کا ایک نادر موقع ہے اس حوالے سے یہ ویڈیو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یقیناً آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز اتھر اور آپ کے روز مبارک کی جالی کو چھونے کی خواہش ہوگی آپ وہاں سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کا ایک دل میں عرضو اور خواہش رکھتے ہوں گے ابھی سے آپ پلان کریں اور بغیر کسی دقیقہ فرو گزاشت کیے یعنی بغیر کسی وقت کے زیادہ کے ان مقدس لمحات اور ان بابرکت سعادتوں کو بہترین طریقے سے اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے ان سے بہترین طریقے سے مستفید ہونے کے لیے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ان کے دربار میں حاضری دیں اور اپنی دنیوی اور اخروی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب بنائیں اس ماہ مقدس میں اپنے عمرے کا بہترین طریقے سے پلان ترتیب دیں ایسے ترتیب سے اس پلان کو عمرے کی اس ٹور کو بہترین طریقے سے تیار کریں کہ آپ کا عمرہ مناسق بھی بہترین طریقے سے ادا ہو مکہ مکرمہ اور مسجد الحرام کے دیگر مقدس مقامات اور عبادات اور ریاضات بھی آپ بہترین طریقے سے کر سکیں اور ساتھ ہی مدینہ منورہ میں بارہ ربیل اول یعنی اس بابرکت ماہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری مسجد مسجد نبوی میں حاضری کا موقع بھی ملے اور بھرپور طریقے سے ریاض الجنہ میں عبادات اور اذکار و تسبیحات نوافل و قراءت و تلاوت قرآن پاک کا شرف بھی حاصل ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ اطور پر درود و سلام اور حاضری کا بیش قیمت و بے پایاں موقع بھی میسر ہو سکے بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان بابرکت سعاتوں کو اپنی زندگی میں محفوظ کر لیں گے ان ایام مقدسہ سے بھرپور طریقے سے فیضیاب ہو سکیں گے کہ شاید اگلے برس ہم ہوں یا نہ ہوں ان گھڑیوں سے مستفید ہو سکیں یا پھر رب تعالیٰ مزید محلت دیں یا نہ دیں تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ تمام نئی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں اور تازہ معلومات سے آپ آگاہ رہ سکیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ